مطالبہ آپ کی کیوں پروٹسٹ پہاں؟ اس کے علاوہ ہماری دوسری ڈیمانڈ جو ہے اس سلسلے میں ہماری ہم نے یہ جو پٹوار حلکے یا گردوار سرکلز یہ مہاراجہ کے دور سے بنائے گئے ہیں تب سے لے کر آج تک جو ہے پاپولیشن بہت بڑھ گئی ہے اور پٹواریوں پر زیادہ بوجھ بن رہا ہے جس کی وجہ سے لوگ عوام کے کام میں سست رفتاری ہوتی ہے پٹواری سے کوتہ ہی ہوتی ہے اس وجہ سے ہم نے گورنمنٹ کے یہ جو عوام کی مانگ بھی ہے اور ہم نے گورنمنٹ کے عواموں تک یہ بات پہنچائی کہ ان کو گلملٹیشن کیا جائے ان کی کرییشن کی جائے تاکہ جو عوام کے کام ہے اس میں آسانی پیدا ہو جائے اس کے علاوہ ہماری ایک اور ڈیمانڈ ہے بین اور ڈیریکٹ ریکٹوٹ میٹا پرینٹیز نائب تحصیل دار چونکہ ہمارے جو تجربہ یافتہ لوگ ہیں جنہوں نے بیس سال پچیس سال اس محکمہ میں کام کیا ہے تو وہ اس وقت انہوں نے پابلک سرویس کمیشن یعنی ریونیو سرویس اگزام بھی کالیفئی کیا ہے اور اس سلسلے میں وہ تجربہ یافتہ ہے پچیس سال محکمہ کو دیکھ کر بھی ان کی تائیناتی ان کی تقریری ان کی پرموشنز نہیں ہو پا رہی ہے اور ڈیریکٹ طریقے سے یہ نائب تحصیل داروں کی تقریر ہے اس سلسلے میں ہم نے بارہا گورنمنٹ کے ایوانتوں کی بات مہچائی کہ اس کو ٹوٹلی بین کیا جائے اس کو ٹوٹلی بین کیا جائے اس سے پہلے دوہزار بائیس میں مارچ میں ہم نے ہٹال کی کال دی تھی اور اس وقت گورنمنٹ کے ساتھ گورنمنٹ کے لوگوں کے ساتھ ہماری ریٹن میں ان سے ہم نے لکھے لیا ہے اور انہوں نے آشوہ سن دیا تھا کہ ویدن اپیرڈ اپ ون منت آپ کے تمام جائز مطالبات حل ہو جائیں گے لیکن ویدن اپیرڈ اپ ون منت نہیں بلکہ ایک سال گزر گیا موری دکھا رہے ہیں گورنمنٹ اس وجہ سے آج ہم ہٹال پر مجھور ہو گئے جی جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ فرسٹ مارچ سے آل جمہو اینڈ کشمیر پٹھوار ایسوسییشن جو ہے اس ٹرائک پہ چلے گئے اس میں ہماری کچھ بنیادی جو ہے ہماری ڈیمانڈز تھی جن کو لے کر سرکار نے آلڈی ان کو ایکسپٹ کیا تھا لیکن جب اس سے ڈیزٹائیزیشن کا پروسس ہم نے سٹارٹ کیا تھا اس ٹائم پہ ہم نے ایک دن کے لیے ٹوکن سٹرائک بھی دی تھی وہاں پر گورنمنٹ نے جو ہمیں آشواسن دیا تھا کہ آپ کی جتنی بھی جنون ڈیمانڈز ہیں وہ پوری ہو جائیں گے ٹائم فریم کے تحت آپ کو یہ ساری ڈیمانڈز جو ہے پوری کر دی جائیں گے لیکن آج تک ہم نے ان سب ڈیمانڈز کا ہم نے جتنی بھی پروسس تھی دیجیٹائزیشن کی پروسس تھی جو ہم نے کمپلیٹ کیا ہے اس کے بعد کیٹسٹل میپس کی یہ جو پروسس تھی وہ بھی ہم نے مکمل کر دی ہے آج ہم نے ڈیمانڈز کے ساتھ جتنے بھی سرکار کے جو ہمارے اس کے ریلیٹیڈ ڈیمانڈز سے ہم نے اپنے ڈیپارٹ ہائر اپس کو اس سے پہلے ہی ایویر کیا تھا کہ ہماری جو ڈیمانڈز ہے یہ ویدن ٹائم فریم جو ہے پوری ہونی چاہیے تھی لیکن جب یہ ڈیمانڈز پوری نہ ہوئی اس کے قارن پتھوار ایسوسییشن نے یہ ہرسٹ اپ مارچ سے سٹرائک شروع کی ہے اور ہماری جو سٹرائک ہے اس میں ہماری جو بنیادی ڈیمانڈز تھی ہماری پہلی ڈیمانڈ یہ تھی کہ ہمارا جو گریڈ پے کا مسئلہ تھا گریڈ پے کی جو فائل تھی وہ ایسے ہمارے سورسے سے کمپلیٹ تھی لیکن ابھی بھی اس کے ریلیٹڈ کوئی واضح آرڈر نہیں آرہا ہے اس کے علاوہ ہمارے گریڈاور سرکل جو ہے وہ ان کی کرنی تھی وہ ابھی تک نہیں ہوئی ہے اور ہمارے جو پتھوار ہلکے تھے ان کو جو کہتے ہیں جو ہماری سرکار کا یہ ہے کہ ہم گریڈ پر بنیادی جو سوہلیا تھے لوگوں کے لیے وہ فرام کرنا ہے اس کے ریلیٹڈ ہمارے جو ہلکے ہیں وہ ابھی نائنٹین فٹی نائن سکسٹی سے چلے آرہی ہے کہ وہ جتنے بڑے ہلکے تب تھے جس کی وجہ سے لوگوں کو بھی دکت کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور پتھواری کے شانوں پہ بھی بہت زیادہ بوجھ جیسا کہ آپ سبھی جانتے ہیں پال جائنٹ کے پتھوار ایس سیشن پچھلے دو روز سے سٹرائک پر گئی ہوئی ہے سٹرائک پر جانے کا باہد مقصد یہ ہے کہ ہماری جو جنورن ڈیمانڈز ہے جن کا تذکرہ ہمارے صدری زلہ صاحب نے بھی فرمایا ہمارے نائیو صدری زلہ نے بھی فرمایا اور میں بھی تھوڑے اس میں اضافہ کروں گا کہ ایک تو یہ مسئلہ ہے کہ گریڈ پہ گریڈ پہ پٹھواریز جو ہمارے ہیں دوہزار تیرہ میں اپائنٹ ہونے پر ان کے حق میں جو اپائنٹمنٹ آرڈرز تھے اپائنٹمنٹ آرڈر میں ان کو گریڈ پہ دکھایا گیا تھا but unfortunately within shortest period of time that order was resigned and that was revoked اور اس کو پھر چبیس سو کے گریڈ میں لیا گیا جو ہم چاہتے ہیں کہ یہ چبیس سو کے بجائے اٹھائیس سو ہونا چاہیے اور دوسری ڈمانڈ ہے creation of جی کے سرکلز and creation of پٹھوار ہلکاز اس میں مسئلہ یہ ہے کہ مہاراجہ کی ٹائم پر جس طریقے سے پٹھوار ہلکوں کی ایک حد بندی قائم کی گئی تھی وہی حد بندی آج تک چلی آ رہی ہے جبکہ پاپلیشن بہت زیادہ بڑھ گئی کام بہت زیادہ بڑھے تقریباً چھتیس محکمہ جاد کا بنیادی کام ہم کرتے ہیں لیکن بدقسمتی ہے کہ جس طریقے سے ٹائم باؤنڈ وینر میں اس کو ڈی لیمیٹیشن کرنی کی ضرورت تھی یا نئے حلکہ اجاد بنانے کی ضرورت تھی اس طریقے سے نہیں بنائے گئے یا جی کے سرکلز نہیں بنائے گئے آپ سنکر حیران ہو جائیں گے کہ اکثر جگہوں پر ایک گردہور سرکل جو ہے وہ دو نائب تحصداران کے دائرہ اختیار سے زیادہ ہے بلکہ کہیں کہیں پہ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ ایک گردہور صاحب کا جو دائرہ اختیار ہے وہ دو تحصداروں کے دائرہ اختیار پر مشتمل ہے جو کہ بلکل سراسر نا انصافی ہے جس کی وجہ سے لوگوں کے ساتھ بھی انصاف نہیں ہو پاتا ہے اور تیسری ڈیمانڈ یہ ہے کہ محکمے میں تجربہ کار لوگ ہونے کے باوجود باہر سے نائب تحصدار صاحبان کو لائے جاتا ہے ہمارے یہاں پی ایسی کالیفائیڈ گردہور صاحبان ہیں جو کافی ایکسپیرینس رکھتے ہیں کافی نالیج رکھتے ہیں انہوں نے پی ایسی کالیفائی کیا ہوا ہے لیکن اس سب کے باوجود بھی باہر سے جب نائب تحصداران ریکروٹ کیے جاتے ہیں ہمارے پرموشن چانسز ہمارا جب کریئر پروگریشن کے ایونیوز ہیں وہ مزدود ہو جاتے ہیں اور ہمیں اپنا وہ حق نہیں مل پاتا ہے اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے ڈیمانڈز ہیں ہم آپ کی وساطت سے آپ کی آپ کے مادیم سے گورنمنٹ کے آئیوانوں تک یہ بات پہنچانا چاہتے ہیں کہ براہ کرم لوگوں کے انٹرسٹ میں اس محکمہ کے انٹرسٹ میں اور پٹھاری صاحبان کے انٹرسٹ میں ان معاملات کو خلف اور حل کیجئے تاکہ ہم بھی واپس اپنے آفیس میں چلے جائیں شکریہ